بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گیریزن ہائر سکینڈی سکول کے سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا کمیسٹری کا ٹوٹر زکی عباس آج ہم نائنٹھ کلاس کے چیپٹر نمبر فائیو کو پڑھیں گے جس کا نام ہے فیزیکل سٹیٹس اوف میٹر اگر ہم اس چیپٹر کے ایسیل اوز کی بات کریں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے فیزیکل سٹیٹس اوف میٹر سولیڈ سٹیٹ ہوتی ہے گیس سٹیٹ ہوتی ہے لیکوڈ سٹیٹس ہوتی ہیں تو بیٹا اس چیپٹر میں ہم نے ان تینوں سٹیٹس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیسیس سٹیٹ تو ہم نے پڑھنا ہے اس کے اندر تیپیکل پروپٹیز گیسی سٹیٹس کی جتنی بھی تیپیکل پروپٹیز ہوں گی اس کو پڑھیں گے لا ریلیٹیڈ ٹو گیسیس آپ کے پاس گیسیس کے ریلیٹیڈ جو بھی لاں ہیں جیسا کہ بوائلز لاں چارلز لاں ان کو پڑھیں گے لیکوڈ سٹیٹ ان کی جتنی بھی ٹیپیکل پروپٹیز ہیں اس کو پڑھیں گے سولیڈ سٹیٹ ان کی بھی ٹیپیکل پروپٹیز ٹائپس آف سولیڈ اور کچھ فینومنے جو سولیڈ شو کرتی ہیں اس کو پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیпер سکیم دیکھیں اس چیپٹر کی تو وہ یہ ہے کہ بیٹا اس چیپٹر میں سے ایک ایم سی کیوز آتا ہے اور پیپر کا قسین نمبر تھری جو ہے وہ چیپٹر نمبر فور چیپٹر نمبر فائیف سے مل کر بنتا ہے چیپٹر نمبر فور میں سے بھی چار شورٹ آتے ہیں اور چیپٹر نمبر فائیف میں سے بھی چار شورٹ آتے ہیں اور تو question number 6 کا ایک پارٹ بی پارٹ long کے طور پر آتا ہے بعض اوقات چاہر نمبر کا بعض اوقات پانچ نمبر کا تو کمو بیش تیرہ سے چودہ نمبر کا پیپر آپ کے پاس chapter number 5 جس کا نام ہے ہمارے پاس physical states of matter اس میں سے آتا ہے تو آج ہم chapter start کرنے لگی ہیں ہمارے topic کا نام ہے typical properties of gases ہمارے topic کیا ہے typical properties of gases تو بیٹا chapter start کرنے سے پہلے ہم اپنے previous knowledge کو تھوڑا سا revise کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ماس رکھتی ہے اور جگہ گیرتی ہے وہ کیا ہے matter اگر میں matter کی define کو revise کروں تو بیٹا anything that has mass and occupy space is called matter ہر وہ چیز جو ماس اور جگہ گیرے وہ آپ کے پاس کیا ہے matter for example یہ board marker ہے میرے ہاتھ میں اس کا کوئی نہ کوئی specific mass ہے اور اس نے جگہ بھی occupy کیا ہے تو یہ matter ہے میں human being میرا mass بھی ہے اور میں جگہ بھی کہہ رہا ہوں میں matter یہ white board ہے اس کا mass بھی ہے اور یہ جگہ بھی کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہے matter matter کی اگر states کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں states of matter بیٹا matter کی تین states ہیں gas liquid اور solid بچے آپ کے پاس matter کی سب سے simplest form جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے gaseous state اس کو میں نے highlight اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ paper میں mcqs کے طور پر آ چکا ہے بیٹا جو liquid state ہے یہ آپ کے پاس less common ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ liquid جو ہے وہ less common کیوں ہے تو بیٹا آپ کو پتا ہے liquid ایک narrow range of temperature کے اوپر exist کرتے ہیں liquid آپ کے پاس less common ہے کیونکہ وہ ایک narrow range of temperature پر exist کرتے ہیں اگر temperature بڑھ جاتا ہے تو وہ evaporate ہو کر gaseous form میں vapours form میں چلے جاتے ہیں اور اگر temperature کم ہو جاتا ہے decrease ہو جاتا ہے تو وہ freeze ہو کر آپ کے پاس solid state میں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے liquid آپ کے پاس کیا ہے less common یہ ویسے آپ نے پاس پڑھنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے next state ہمارے پاس ہے solid state تو آپ دیکھتے ہیں earth planet کے اوپر جو آپ یونیورس کو دیکھیں تو mostly جو آپ کے پاس matter ہے وہ solid state میں exist کرتا ہے تو بچے ہم اپنے main part of lecture کی طرف move کرتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ہے typical properties of gases gases کی specific properties تو بیٹا ہم property number one کو discuss کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس diffusion diffusion کیا ہے تو بچے اگر اس کی define کی بات کریں diffusion is spontaneous یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک spontaneous مکسنگ اپ اوپ گیس مالیکیول خود با خود مکس ہونے والی گیس مالیکیول بائی ڈرینڈم موشن اینڈ کولیزن تو فارمہ ہوموجینیس مکچر diffusion آپ کے پاس ایک سپونٹینیس ریاکشن ہے جس میں گیس مالیکیول رینڈم موشن کے ساتھ مکس ہو کر ایک ہوموجینیس مکچر بناتے ہیں اگر آپ یہ میرے پاس ایک room ہے اس room کے اندر یہ air گیس کے مالیکیول ہیں یہ میرے پاس air مجود ہیں اگر میں فور اگزمپل میں خود اپنی بوڈی پر perfume چھڑک کر اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو ابھی سٹارٹنگ میں جو پرفیوم کے particles ہیں جو مالیکیول ہیں وہ جس میری بوڈی کے اوپر ہیں تو سلولی سلولی یہ گیس مالیکیول جو ہوں گے رینڈم موشن کے ساتھ کیا کریں گے اس کمرے میں مکس ہو جائیں گے اب اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو گیس مالیکیول جو کے کمرے میں پہلے تھے اور پرفیوم کے مالیکیول اس کمرے میں homogenize ہو چکے ہیں مکس ہو گئے ہیں تو بیٹا diffusion ایک spontaneous reaction ہے جس میں گیس مالیکیول رینڈم موشن کے ذریعے جیسے مرزی یہ آپ کے پاس رینڈم موشن ہے ادھر جا سکتے ہیں ادھر جا سکتے کہیں بھی آپ کے پاس کیا کر سکتے ہیں رینڈم موشن شو کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کرتی ہے ایک homogenize mixture بنا دیتے ہیں بچے آپ کے پاس اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ diffusion کس فیکٹرز یا کس چیز کے اوپر depend کرتی ہے تو بیٹا mainly diffusion آپ کے پاس molecular mass کے اوپر depend کرتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ hydrogen یا آپ کے پاس oxygen ان دونوں میں سے کون سی gas تیری سے diffuse کرتی ہے تو بیٹا جس gas کا molecular mass کم ہوگا light تو ہوگا وہ تیزی سے diffuse کرے گے ہم اپنی second property effusion کی درہ move کرتے ہیں بیٹا یہ بھی اصل میں آپ کے پاس کیا ہے diffusion ہی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں gas molecule escape کرتے ہے a fusion is a escaping of gas molecule through a teeny hole ایک چھوٹے سے سراغ کے در یہ into a space with laser pressure یہ example کے ساتھ آپ کو clear ہو جائے گی for example میرے پاس یہ tire bike tire ہے گاڑی tire ہے آپ کو پتا ہے اس کے اندر gas بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا pressure جو ہے ہی پاس high pressure ہے اگر ہم اس surrounding کی بار کریں اس surrounding سے ان کا pressure کیا ہے low pressure ہے اگر بیٹا tire puncture ہو جاتا ہے ہمارا tire کیا ہو جاتا ہے puncture ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس gas molecule کیا ہو رہے ہے escape ہونا شروع کر دیں گے باہر نکل شروع کر دیں گے کہاں سے اس teeny hole سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ gas molecule کیا ہو تھا high تھا جبکہ باہر pressure کیا تھا مارے پاس low تھا تو effusion آپ کے پاس کیا ہے effusion is escaping of gas molecule gas molecule کا escape ہونا through a tinny hole ایک چھوٹے سراغ سے into a space ایسی جگہ پہ with laser pressure جس کا pressure کیا ہو کم ہو آپ tire جب puncture ہوتا ہے تو gas کے molecule باہر effuse ہوتے ہیں یہ اندر pressure high ہوتا ہے باہر pressure low ہوتا ہے gas molecule effuse ہوتے ہیں اور beta effusion بھی molecular mass کے اوپر depend کرتی ہے ہم next property کی طرف move کرتے ہیں تو beta بہت ہی simple بہت ہی آسان property ہے آپ نے physics میں بھی پڑھ دیا ہو ہے pressure بیٹا pressure کیا ہے بیٹا اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں تو یہ white board کے اوپر کیا کر رہا ہوں force لگا رہا ہوں اگر میرے پاس suppose یہ area ہے جس کے اوپر میں force apply کر رہا ہوں تو بیٹا یہ میرے پاس اس کے اوپر میں force لگائی ہے اور یہ میرے پاس کیا ہے area جس کے اوپر میں force لگا رہا تو pressure آپ کے پاس ہے force per unit area force exerted per unit area کہ کتنی area پہ force لگ رہی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ pressure ہے تو اگر ہم اس کی define دیکھیں pressure is the force exerted per unit surface area it is also known as mathematically form p is equal to f o a اگر ہم ان کے units drive کریں تو بیٹا آپ کو پتا ہے force کا unit ہوتا ہے newton جب کے area کا unit ہوتا ہے meter square تو ہمارے پاس pressure کا SI unit کیا بنا newton per meter square اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کو پتا ہو نا چاہیے کہ 1 newton per meter square برابر ہوتا ہے 1 pascal کے ٹھیک ہے بیٹا تو اگر ہم اس کو لکھیں گے تو ہم نے اس کو ایسے لکھنا ہے units SI unit is nm minus 2 newton per meter square also can't pascal 1 newton meter square 1 pascal کے برابر ہوتا ہے بیٹا کچھ instruments ہوتے ہیں جو pressure کو measure کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن کا laboratory میں use ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے جن کو ہم باہر کھلے میں use کرتے ہیں تو بچے barometer آپ کے پاس ایک ایسا instrument ہے جس کو ہم atmospheric pressure ملوم کرنے کے لئے use کرتے ہیں کون سا pressure Atmos ferric pressure اور جب کہ manometer آپ کے پاس instrument ہے جس کی مدد سے ہم laboratory کے اندر pressure ملوم کرتے ہیں یہ MCQ آ چکا ہو ہے بیٹا paper میں which instrument is used to measure pressure in laboratory تو کون ہے manometer ہم اپنی next property کی طرف move کرتے ہیں جو کہ ہمار پاس standard atmospheric pressure standard atmospheric pressure بیٹا standard atmospheric pressure کے لئے اس concept کو clear کرنے کے لئے میری بات آپ نے گوھر سے سنیا جی میری طرف دیکھیں ذرا آپ یہ suppose کریں کہ آپ c level پہ یہ مارے پاس c لیول ہے اس c لیول کے اوپر air جو pressure exert کر رہی ہے air کیا کر رہی ہے pressure exert کر رہی ہے وہ pressure آپ کے پاس کلاتا ہے standard atmospheric pressure for example یہ میرے پاس c level ہے میں کہتا ہوں کہ یہ air اس کے اوپر کیا کر رہی ہے pressure exert کر رہی c لیول کے اوپر جو air pressure exert کر دی ہے وہ اس کا کیا رہی ہے standard atmospheric pressure ہم اس کو measure بھی کر سکتے ہیں اگر یہ آپ میرے ساتھ دیکھیں آپ کو concept clear ہو جائے گا for example میرے پاس یہ ایک tank ہے بیٹا اس tank کے اندر میں مرکری لے لی ہے کیا لے لی ہے مرکری آپ کو پتا ہے مرکری کو hg کے ساتھ represent کرتی ہے یہ اس کی symbol ہے بیٹا اگر میں اس tank کو c level کے اوپر لے کر جاتا ہوں اس کے اوپر c level کے اوپر تو آپ کو پتا ہے air اس کے اوپر کیا کرے کرے گی پریشر اگزرٹ کرے گی تو اس پریشر کو میر کرنے کے لیے مجھے ایک مرکری کولم کی ضرورت پڑے گی اب یہاں پہ میں کیا دیا ایک مرکری کولم لے لیا جس کے اوپر ایر کیا کر رہی ہے پریشر اپلائے کر رہی ہے کس کے اوپر اس مرکری کے اوپر تو ہمارے پاس یہ جو مرکری ہے یہ ریز ہو گیا ریز ہوتا گیا ہوتا گیا اور آپ کے پاس یہ ریز ہو کر 760 milimetre اور مرکری تاک چلا گیا تو ہم نے کہا it is defined deep pressure exerted by mercury column of 760 milimetre height at sea level standard atmospheric pressure اصل میں وہ pressure ہے جو کہ ہوا مرکری کے اوپر لگائے تو مرکری 760 milimetre height چڑ جائے ریز ہو جائے تو بچے وہ pressure مارے پاس کیا کہ لاتا ہے standard atmospheric pressure ٹھیک ہے بیٹا اگر ہم ان کے units کی بات کریں تو بیٹا 180 ایک atmospheric pressure برابر ہوتا ہے 760 milimetre of mercury اگر میں اس کو یہ کہوں وہ حوار جو mercury کے پر pressure لگا رہی تھی وہ اصل میں 180 تھا اور جس کی وجہ سے mercury 760 milimetre of height کے اوپر چڑھ گئی raise ہو گئی تو ہم نے کہا کہ 1 ATM کس کے برابر ہے 760 milimetre of mercury کے برابر تو بیٹا ہمیں پتا ہے 1 milimetre of mercury کس کے برابر ہوتا ہے 1 tower تو ہمارے پاس 760 milimetre mercury کس کے برابر ہوگا 760 tower تو ہمارے پاس 180 m کتنے tower کے برابر ہوگا وہ ہوگا 760 tower کے ٹھیک ہے بیٹا اور اگر ہم اس کو newton per metre square میں represent کرے تو ہمارے پاس یہ برابر ہوتا ہے 10 13 25 newton metre square کیونکہ آپ کو پتا برابر ہوگا تو یہ بھی آپ کے پاس 10 13 25 پاس کے برابر ہوگا بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہے یہ بہت ہی important ہے یہ last time 2019 میں as a long question بھی آ چکا ہے write typical properties of gases مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کے سمجھ آئے گی اللہ حافظ